گندے کے پتروں کی طرح کھیلتے یہ تو کوئی بات نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آئے کھیلا گئے یہ سارا فیکسڈ ہے یہ بچوں کو رات کا بھی پتہ ہے چار دن پہلے کے چلی یہ نیوز ہے کہ بھائی وکار زکار نے جانا ہے یہ میچ ہونا ہی ہونا ہے پاکستان کی سب سے گندی ٹیم ہے اس سے علاوہ میں صرف محمد میں محمد سعید عبد صرف ورات کولی کو اپسند کرتا ہوں اور ورات کولی میرے دل کی جان ہے نہیں یہ عوام ہی چوتی ہے جو ان کو دیکھتی ہے سیدھی بات ہے اس میں ہم بھی ہیں توڑ دیا نا بس یہ دوبارہ نہیں چھوڑ سکتا اچانک سارا کلایپس ہو گئے ساری چالیس رنس پہ سارے سارے اوٹ یہ چوتیا ٹیم ہے انہوں نے ہارنا ہے بھائی وکار زکا کیا ہوا ہے ٹوٹلی فکسڈ میٹ ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے ہارنا ہی تھا ہر صورت میں 35 رنس پہ سارے اوٹ ہو رہے ہیں اس طرح کوئی بھی ٹیم بنگلہ دیش بھی اس طرح نہیں کرتی افغانستان تک اس طرح نہیں کرتی جس طرح انہوں نے کی ہے رات کا انہوں نے باقیوں کو انہوں نے کوئی ویزے نہیں دیئے کوئی ٹکٹس نہیں دیئے وکار زکا کو بلا رہے ہیں جی آجو ادھر ہمارے پاس آجو دعوت پہ انیمیٹیشن دیا ہے لیکن اس میچ میں بھی انہوں نے کوئی کارگردگی نہیں دکھائی یہ وہی ٹیم دوبارہ آ جاتی ہے اور وہی کام کر کے واپس سے لے جاتی ہے ان کا جیتنے کا کوئی رادہ نہیں ہے کوئی مطلب اتنی پریکٹس ہی کرتے اور جب کھیلنے کی باڑی آتی ہے تب یہ اپنی سمپل وکٹے لے کے آ جاتے ہیں نہ تجھے کپتانی کرنے ہی آتی ہے نہ تجھے بولر کو جو ہے وہ جوس کرنے آتا ہے کہ کس بولر کو کہاں جوس کرنے ہے کیا کرنے کھیر جب میدان میں آتا ہے نا تو شیر کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا تو ہمارے کھلاڑی اگر شیر ہوتے تو مشکست کبھی بھی لے کے نہ بھائی امام کو بٹھا دو للہ ہے وہ یا فخر زمان کو لے کے آرے بھائی جبردست یار تھک گیا بھائی بھائی کی بورڈ چلا چلا کے ماؤس چلا چلا کے میری انگلیاں تھک گئی بھائی بھائی ایک آؤٹ ہوتا تب میں میم بنا رہا ہوں دوسری وکٹ گر گئی بھائی دوسری وکٹ گے لیے میم بنا رہا ہوں تیسری وکٹ گئی بھائی توڑا ٹائم دو یار توڑا ٹائم دو میم بنانے میں بھائی کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بھندے کو بھائی کچھ کلیکٹ کرنا پڑتا ہے اے بھائی صاحب آج کیا دن ہے بھائی نمسکار دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو آج کے میچ میں پاکستان کی انڈیا نے دھجیا اڑا دی اس سے پورا باک میڈیا اب اخلا گیا ہے دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کب کرپا کر کے میرے دس لائک کمپلیٹ کرا دیجئے چلو آج دیکھتے ہیں پاک ریاکسن ہم بیٹھ کر رہے تھے کہ ساتھ زیرو ہے کوئی آٹھ زیرو ہوگا یا ساتھ ایک ہوگا یا کیا ہوگا تو جتنی بار بھی پاکستان اور انڈیا ہم نے سامنے آیا ہے ورلڈ کپ نے اتنی دردنات طریقے سے اتنے عبرتنات طریقے سے اتنا ون سائیڈ میچ یہ کبھی نہیں ہارا پاکستان آج انڈیا نے ان کو بتایا ہے کہ بیٹا کرکٹ کھیلتے کیسے پاکستان کی انڈیا کے خلاف اس طرح کی ہار ہوگی پاکستان نے خود نہیں سوچا تھا نہیں میں سوچے ہم نے سوچے اس نے کیوں جو کہ ان کی باللگوں نے جو باللنگ کی ہے وہ پچھ کو اتنا زبردست یوٹیلائز کیا ان کے فاس بل اور سپنرز نے جو کہ بہت بڑی کمی نظر آئی ہماری باللگ میں جورک بھائیس میں نے اس لحسابنی میں نے اس لحساب جانا ہا ہے این لحساب volt میں نے اس لحساب دوری تو مجھے دے تھے یہ نوپ نہیں ہے نہیں نہیں آپ کوئی کیا نہیں ہے آپ کو حق بانتا ہے ہم آپ کو مجھے دلائیں گے لیکن یہ لحساب لاستنی مجھے انداری لحسابہ جاتا ہے مرکل لنسی سے پہلے اپنے گریبان میں جھانگ لینا کہ اکارتے کیا ہیں آپ کی آپ کی سکھیت سے نکلے ہوئے ہو کس کھیت کی ملی ہو آپ لوگ شے مان یو تی پی اے آرہ سراؤ سے لے کے شاہین افریتی چودیے تک سب کو مار پڑی ہے اور ہاری سراؤ کا تو میں کہتا ہوں روئی شرما نے پہلے آور میں ہی کتاب نہ آیا اس کو کتاب نہ آگے مارا ہے مطلب آپ کو سپن ڈپارٹمنٹ میں بیٹنگ میں بالنگ میں فیلڈنگ میں کپتانی میں انڈیا نے آپ کے ال لگا دیا ہے شے مان یو پاکستان کرکٹ گھنٹا بجا دیا انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے گھنٹا بجا دیا ہے گھنٹا بجا دیا ہے نکلو پر سالو باہر نکلو سارے باہر نکلو آپ کا اپو بابا رازم جس کو پیش کے ادھر پاکستان میں ڈیفنڈ کرتے ہو جس کو کہتے ہو یہ مارا کینگ ہے جس کو ویراد کولی سے کمپیر کرتے ہو وہ ادھر ہاگ گیا ہے پاکستان اور بھائی بندے کی آنکھوں میں شرمندگی ہونی چاہیے ان کی آنکھوں میں جو شرمندگی ہے نا وہ ہمیں کھل کھل کے نظر آ رہی ہے آپ نے پاکستان کرکٹ کا پیڑا گھرک کروا دیا ہے دوستی 11 کا دوستی 11 تم یہی لوگ ہیں جو روید شرما کا مزاق اڑاتے تھے روید شرما نے 2019 میں بولا تھا میں پاکستان کا کوچ بنا تھا میں پاکستان دورتاؤں کا کس طرح کھیلا جاتا ہے پاکستان کے پاکستان ہم نے رو سے تیل مگوایا وہ مٹھی پر لکا ان کو دینا چاہیے ایک ہی دم جس بات بدل دیے خلالات بدل گئے خلالات بدل گئے خلالات بھی بدل گئے انڈیاں ڈیم کی بولنگ بہت کمال کی رہی ہے جی ممرا بہت ایکسپریئنس بولر آیا کلدیو یاد بہت اچھے بولر سراج محمد سراج انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی بولنگ کی ہے پہلا میچی آر گئے ایسا ہی ہوگا زکا شرف گیا وہ پیسے دیئے ہم نے پیسے دیئے دیکھو بومرا کی بولنگ کلدی بھی آدم نے جیسے وکرز لیئے یاد اخیر کر گیا پتہ ہیں لگا کب اندر بڑی سر جی ساپ کی طرح بول جا رہی ہے یاد ان کا اپنا گھر ہے یاد انہوں نے دینی تھی زائری بات انہوں نے آئی پیال کھیلے کتنا کچھ کھیلے وہ ان کا گھر ہے بول ان کو پتہ ہے کس طرح سوئنگ کروانی ہے کہاں پہ بول ڈالنی ہے انڈیا کی بولنگ لین کسی لگی آپ انڈیا کی بولنگ لین ابھی تو وہ کمال کر کمال کر گیا اب تو دیکھتے ہیں سیکنڈ ڈنگ میں ہمارے پلیئر کیا کرتے ہیں علاقے بیٹنگ پچھ بیٹنگ پچھ مطلب امید تھی کہ تین سو دے اوپر مال لیں گے بہت تاف بولنگ کروا رہے ہیں ہمارے پلیئر کیا روک پائیں گے سکور کو امید تو ہے انشاءاللہ جس طرح کے پچھ نظر آرہی ہے جس طرح بول سوئیں گے آج گیا بھائی آج گیا آج گیا پاکستان کی سب سے گندی ٹیم ہے اس سے علاوہ میں صرف میں صرف محمد میں محمد ساہد صرف ورادقالی جوتی ہے جو ان کو دیکھتی ہے سیری بات اس میں ہم بھی ہیں جس طرح سے آپ کا مزاق بنا ہے آپ تھٹھا بنے ہیں بلکہ افسوس ہو رہا ہے ان تمام طرح انڈیانز کے لیے آج جو مہنگے مہنگے ٹکٹس لے کر نارندرہ مودی سٹیڈیم میں پہنچے بڑے مقابلے میں انڈیا سے زیادہ میچ آپ سے کیا بڑا میچ ہے it's a mother of all کونٹس کوئی تھوڑا سا کوئی شرم آیا ہوتی ہے بھائی اتنے لوگ تم لوگ کو دیکھ رہی ہے کوری دنیا دیکھ رہی ہے اپنا مزاق بنوارے ہو بھائی جان یہ کیا ہو گیا بھائی جان گزا دیا آپ کے اندر بھائی جان مسلمان بھائی میرا مسلمان بھائی میرا سنے ایسا کیوں بولیں یہ تو سیار میری باس سنے وہ 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 نہیں ہو سکتے تو کرے نا آپ میری باس میری باس سنے ہمارے پاس بولر نہیں ہے یہ وقت وہ تھا انہوں نے کہا تھا ایک منٹروں نے کہا تھا آپ کیا تھا انڈیا والے جو ٹیم تھی نا انہوں نے کہا تھا یہ سب کی بات سنوں گی مجھے ہماری اگر بیٹنگ ہوگی نا انڈیا پاکستان کی بولنگ ہو تو دنیا کے کوئی ٹیم میں آران نہیں سکتی کیوں کیوں کہتا؟ کیوں کہ ہمارے جو بولر ہیں وہ بیسٹ ہیں وہ اتنے بیسٹ ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا اللہ ہائر کرے گا اگر ہار قسمت میں ہے نا ہار نہ ہے اگر نہیں ہارنا میری بات سنیں یہ آپ کا ملک ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک گندہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں میری بات سنیں کیوں کہہ رہے ہیں گندہ